موسیقی 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 ایسی جگہ ہوتی ہے سمجھے نا کہتے نا گھر جنت ہوتا ہے تو آپ اس کو جتنا ریلیکس رکھیں گے بنا کے رکھیں گے ضروری نہیں ہے بہت مہنگا مہنگا سجا کے رکھیں ہیں چیزیں لے کے رکھیں لیکن کچھ چیزیں جو آپ کو سکون دیتی ہیں منٹلی ریلیکسیشن دیتی ہیں تو وہ آپ ضرور کریں گھر میں چھوٹی چھوٹی چینجز کریں چیزوں کو سیٹ کر کے رکھیں صاف ستھرا رکھیں تو گھر بڑا اچھا لگتا ہے ایونکہ آپ کو تو اچھا لگتا ہی لگتا ہے لیکن آپ کے جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں آپ کے بچے ہزبنڈ سب کو بڑا اچھا لگتا ہے اور یہی بات ہوتی ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہو یا آپ کے ہزبنڈ فیملی میمبرز کوئی بھی آپ کا سسرال ہے بچے ہیں تو وہ جب گھر آنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں یا گھر ان کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس گھر جائیں گھر میں سکون ملے گا تو وہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے گھر کو جنت بنا کے رکھا ہوتا ہے گھر میں مطلب ایک انوائرمنٹ ایسے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ ساری فیملی کو جو ہے وہ بہت پوزیٹیوٹی دے رہا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ چلے میں یہ بات بھی آپ سے شیئر کروں کیونکہ سم ٹائم ہم سارے ایک جیسے ہیں ہم لوگ بہت یہ کام کرتے ہیں کہ بھی ہوتا ہوگا لیکن یہ ہے کہ بس کوشش کیا کریں کہ جو بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کو ساتھ ساتھ ٹائم پہ کرتے رہا کریں اچھا جی تو اب میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں کہ یہ آپ دیکھیں ان کو میں نے پہلے سب کو کٹ کیا جتنے بھی دھاگے ایکسٹرہ یہ نکل آئے تھے اس کے اندر سے اس کے بعد یہاں پہ ان کو میں نے ایک ایک دو دو سی لائیاں لگائی میں نے سب کی ویڈیو تو نہیں بنایا کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی اور یہ میں اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں جو اس طرح سے خراب ہو جاتی ہیں تو آپ جب لے کر آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے باہر یہ بڑی بڑی مشینوں پہ سیتھتے ہیں اور بڑا بڑا بخیا ہوتا ہے ان کا تو وہ اتنا ریلائیبل نہیں ہوتا اور سپیشلی پھر جب آپ ان کو اگر مشین میں واش کرتے ہیں تو ان کا حشر ہو جاتا ہے تو یہاں پہ نا اس کو میں نے اچھی طرح سے یہاں پہ سی دیا سلائی کر لی اس کی اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو آئرن کر لیا اور یہ اب اتنے اچھے ہو گئے ہیں اس کے بعد میں ڈائننگ ٹیبل کو پروپر جو ہے وہ سارا صاف کروں گی اور اس کے بعد میں یہ میٹس جو ہے نا وہ بچھاؤں گی ایک تو یہ اچھے بھی بہت لگتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ مطلب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ٹیبل یا آپ کی جو شیٹ ہوتی ہے وہ بھی خراب نہیں ہوتی اور بڑا اچھا آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے جب آپ میٹس اچھے ڈال کے کھانا کھاتے ہیں بڑا اچھی مطلب فیلنگز آپ کو آ رہی ہوتی ہیں تو یہ اس لیے میں نے اب دیکھیں بلکل سیٹ کر لیا ہے میں نے ابھی ڈائننگ ٹیبل تو صاف نہیں کی کیونکہ یہ کل کا ہی ولاغ ہے تو ابھی میں اس کو سارا سیٹ کروں گی انشاءاللہ پھر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سیٹنگ اتنی زیادہ ایسی کوئی خاص تو نہیں ہوتی لیکن کلین ہو جائے صاف ہو جائے تو بیسٹ ہو جاتا ہے تو چلیں جی ان کو میں آئرن کر کر کہ یہاں پہ بچھا رہی ہوں رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو میں ٹیبل پہ جو ہے وہ بچھا دوں گی ڈال دوں گی اب آ جاتے ہیں جی کچن میں اور کل میں نے کافی سارے کام کر لیا تھے تو اس لئے آج میرے اس طرح کے کام نہیں تھے کیونکہ میں نے کپڑے بھی واش کر لیا تھے اور کلیننگ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں ہفتے میں ایک یا دو بار کرتی ہوں جو پروپر ہوتی ہے ویکیوم لگا کے کیونکہ اس طرح سے ڈسٹ نہیں آتی ہے اتنا زیادہ آنا جانا بھی نہیں ہے کہ گھر بہت زیادہ گندہ ہو جائے تو جو تھوڑا بہت ہوتا ہے تو وہ میں کر لیتی ہوں اس طرح سے بیٹ شیٹس بھی میں نے چینج کر لی تھی تو آج میرے اس طرح کے کوئی کام نہیں تھے لیکن ہاں مجھے ان پر کافی ٹائم لگا کیونکہ میں نے سلائی بھی کی کٹنگ بھی کی پھر آئرن کیے تو ان پر ٹائم لگ گیا تھا تھوڑا سا لیکن اس کے علاوہ اس طرح سے آج کوئی اتنے زیادہ مجھے کام نہیں تھے باقی آپ کو پتہ چھوٹے موٹے کچن کے کام ہو کچن کی کلیننگ ہو برتن ہو تو وہ اس طرح سے تو آپ کو پتہ لگے ہی رہتے ہیں چھوٹے موٹے کام چیزوں کو اٹھانا سیٹ کرنا روم کو سیٹ کرنا یہ تو مطلب بلکل ہی عام سے ریگولر کام ہوتے ہیں جو لگے رہتے ہیں اچھا آج میں بنا رہی ہوں ایک تو بہت ہی مزے کے کباب ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ میں نے بہت ہی جھٹ پٹ بنائے تھے مطلب کوئی ایسا خاص میرا پلان نہیں تھا بس میرے ذہن میں آئے میں نے کہا بناتی ہوں اور اس سے پہلے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں مطلب پلاؤ اچھا جی تو یہاں پہ اب میں بنانے لگی ہوں کباب اور میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے اور یہ آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک پاؤ یہ ہے ایک پاؤ سے تھوڑا سا ہی کم ہوگا کیونکہ میں تو لے کر آتی ہوں اور میں پیکٹس بنا کے فریز کر لیتی ہوں تو میں اندازے سے ہی جو ہے نا وہ بناتی ہوں اس میں میں نے پیاز ڈال دی ہیں لیسن ڈال ہے اچھا یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں انار دانا یہ انار دانا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پساوہ ہے تو اس سے بڑی اچھی کھٹاس آتی ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ لیون جیوز پہ ڈال سکتے ہیں مطلب تھوڑا سا جو ہے نا آپ سٹرک ایسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ دو چائے کے چمچ بھر کے میں نے ڈالے ہیں مکعی کا آٹا مکعی کا آٹا جو ہوتا ہے نا جو روٹی ہم بناتے ہیں وہ میں نے ڈال دی ہے اس کے بعد اس میں میں نے سارے بیسک مسالے ڈالے ہیں جو ہوتے ہیں لیکن ایک چیز میں نے اس میں یہاں پہ ڈالی ہے پیپری کا پاودر اچھا بیسک مسالوں میں بھی بتا دوں نمک، مرچ، حلدی، دھنیا اور مرچے میں نے دونوں ڈالی ہیں нь کو ٹی وی بھی، پیسی وی بھی اور پیپری کا پاودر بھی ڈالے کلر کے لیے گرم مسالہ بھی ڈالے زیرہ پاودر بھی ڈالے بس اس کے بعد یہاں پہ اس کو میں جو ہے وہ چوپر میں ہی چạoپ کر رہی ہوں اچھا آپ کے پاس اگر ہاتھ پہ کرتے ہیں تو آپ ہاتھ پہ بھی کر سکتے ہیں دوری ڈنڈے میں آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا میں نے آج دو چیزیں ایڈ کی ہیں یہاں پہ پہلے میں بتا دوں میں دھنیا اور ہری مرچنڈ ڈال رہی ہوں دو چیزیں ایٹ کی ہیں مکعی کا آٹا اور اناردانا پاودر اس سے اتنا اچھا ٹیسٹ آیا تھا اس کا نا اور یہ مطلب کوئی خاص ایسی ریسپی نہیں ہے بس میرے مائنڈ میں آئی تو میں نے کہا میں بنا لیتی ہوں اور بہت اچھی بنی اس میں جو خوشبو ایک آ رہی تھی نا اروما جو آ رہا تھا اوف کمال کا ٹیسٹ تھا اچھا آپ اس کے چھوٹے کباب بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو گولا کباب کی طرح بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کے بڑے بڑے کباب بھی بنا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کا دل شاہ ہے نا آپ بنا سکتے ہیں کوئی ایسی خاص یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی طرح کی شیب دینی ہے اچھا میں تھوڑا سا جلدی بنا رہی تھی یہاں پہ کیونکہ عثمان کو کافی بھوک لگ رہی تھی تو بس ان کا یہ تھا کہ بھوک لگ رہی ہے تو جلدی سے بنا کے دے تو بس میرے تو جو مائنڈ میں آتا جا رہا تھا میں بنا رہی تھی کچھ ایسا پلان نہیں تھا میں نے کیمہ ایک دو گھنٹے پہلے نکالا تھا میں نے کہا چولو میں کچھ نے کچھ بنا لوں گی کیونکہ ابھی فریزر میں جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو بس ان کو میں ابھی ختم کر رہی ہوں کیونکہ انشاءاللہ پھر میں جاؤں گی تو میں اکٹھا لے کر آتی ہوں میٹ سارا تو وہ میں نے لے کر آنا ہے کیونکہ بار بار جایا نہیں جاتا تو بس ایک ہی بار میں جاتی ہوں تو میں لے آتی ہوں تو کچھ دن آرام سے سکون سے نکل جاتے ہیں اب یہاں پہ جی میں اس طرح سے کباب کی جو ہے نا وہ شکل دے رہی ہوں میں تھوڑے سے بڑے بنا رہی ہوں آپ جو ہے نا آپ کو جوشے پچھی لگتی آپ بنا سکتے ہیں پہلے میرا دل بڑا تھا کہ میں ان کو تھوڑا جو گولہ کباب یا چھوٹے والے سیخ کباب ٹائپ کا بنا ہوں لیکن بس ٹائم کی وجہ سے میں نے کہا چلو ایسے ہی بناتی ہوں ایسے بھی بہت مزے کے بنے تھے آپ نے ان کو نا یہاں پہ بس گول سی اس طرح سے شیپ دے دیں اگر اس طرح کے بنانے ہیں اور میں تھوڑے سے بڑے بنا رہی ہوں اچھا اس کی میں ایک اور چیز دیکھ رہی تھی اگر آپ یہ کباب بناتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروائز نا میں اب سوچ رہی تھی میرے پاس اگر برگر بن ہوتے نا تو اس طرح سے برگر پیٹیز بھی بہت مزے کے بنیں گی کیونکہ برگر پیٹیز ضروری نہیں ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک ہی طرح سے بنا کے کھائیں اگر اس طرح سے بھی آپ برگر میں یہ پیٹی ایسے پیٹی اس کو یوز کریں تو بھی بہت مزے کے لگیں گے یہ دیکھیں بس یہ ریڈی ہو گئے ہیں اچھا آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو شلو فرائیر ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو جو ہے نا وہ ائر فرائر میں بنا رہی ہوں 200 پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے آپ اوون میں بیک بھی کر سکتے ہیں اس کو تو میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے ائر فرائر کا یوز کرتی ہوں میں فرائی چیزیں بہت ہی کم کھاتی ہوں یا بناتی ہوں اپنے گھر میں تو اس لئے میں نے اس کو ائر فرائر میں رکھ لیا تو آپ کو جیسے بھی اچھا لگتا ہے اور نو ڈاؤٹ آئل میں بنیوی چیز تو وہ ٹیسٹ میں بہت بہت اچھی لگتی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ہیلتھ کے پوائنٹ افیو سے مجھے دیکھنا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا ایوائٹ کیا ہے اچھا جی یہاں پہ یہ بھی بن رہا ہے میں نے دونوں کام جلدی جلدی سے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیئے تھے تو بس ابھی اس کو میں دم لگاؤں گی مٹر پولاؤ آج میں کافی دنوں کے بعد بنا رہی ہوں مجھے اور عثمان کو کافی اچھا لگتا مٹر پولاؤ اور میں آن این آف زیادہ مطلب بناتی رہتی ہوں تو آج جو ہے نا میں نے کہا چلو کافی دن ہو گئے تھے نہیں بنایا تو آج بنا لیتی ہوں اور بس اس کو میں یہاں پہ پندرہ بیس منٹ کا جو ہے وہ توے کا دم دے رہی ہوں یہاں پہ جو میں نے رکھے ہیں کباب تو ان کو میں نے ہاف کک کیا تھا تھرٹی منٹس میں نے رکھا تھا بسے ٹائم لیکن جلدی کک ہو گئے تھے تو جب ہاف دن ہو گئے تو میں نے ان کی سائیڈ اس طرح سے جو ہے وہ پلٹ دی اور اب دوسری سائیڈ پہ بھی میں دس سے پندرہ منٹ دوں گی اچھا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کس ٹیمپریچر پہ رکھ رہے ہیں ون ایٹی پہ ٹو ہنڈرڈ پہ آپ دیکھ لی جائے گا اگر آپ ائر فرائر میں بناتے ہیں یا آپ کو آئیڈیا ہوگا پری سیٹس بھی ہوتے ہیں تو آپ اس میں دیکھ لی جائے گا بیک کرتے ہیں تب بھی دیکھ لی جائے گا اگر آپ فرائر کرتے ہیں تو تب تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا زیادہ تر بیک کریں اور آپ ائر فرائر میں رکھیں تب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے اچھا میں نے آئل اس میں ڈالا تھا اور میں نے برش بھی کر دیا تھا تھوڑا سا آئل ایکسٹر آئل دیکھ کے تو میرے ویسی تھوڑی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے تو اس کو میں نے اوپر سے جو ہے وہ تیشو پیپر سے صاف کر لیا یہاں پہ چاولوں کو دم بھی آ گیا ہے مزددار اور آج کسی نے مٹر پلاؤ بنائے ہو تو بتائیے گا ویسے آج تو سنڈے ہے مجھے لگ رہے آپ سب نے بریانی پلاؤ بنائے ہوں گے سنڈے کو اکثر گھروں میں چھٹی ہوتی ہے تو تھوڑے سی چیزیں اس طرح کی بنتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ولوگ تو میرا آپ کو پتا ہے ایک آتھ دن پہلے کہ ہی ہوتا ہے لیکن آج آپ ضرور بتائیے گا کس کس نے آج رائس بنائے چاول بنائے ضرور بتائیے گا اچھا ساتھ میں نے سلات بنا لیا تھا سیلٹ بن گیا تھا اور کباب بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ چاول بھی ریڈی ہو گئے ہیں تو بس ابھی میں اس کو ٹیبل پل لے کر جاؤں گی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلاؤ بناؤں رائس بناؤں مطلب چاول جب بھی بنتے ہیں نا تو میرے ہزبینڈ کے بہت موسٹ فیورٹ ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں تو بس پھر مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے تو ویڈیو کامنٹ کرتی ہوں آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو ضرور لائک کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ